اجب گل کی ایک فلم کوئے ہوتوں کا ہاں سے متعلق کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ کے لیے انہوں نے مختلف حلاقوں کی سیر کی دی اور بلاخر پورے پاکستان میں سے کئی ایک شہروں میں اس کی اکس بندیں مکمل کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اس فلم کو دوسری فلموں سے الگ تھلگ اور نادر مقام دینا چاہتے تھے اور یہی بات ان کی اس فلم کے لیے اہمیت کے خاص وجہ بانی بلکل ایسا ہی ہے کہ نہ صرف عجب گل بلکہ ہر فلم ساز ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی فلم بہترین سے بہتر ثابت ہو کیونکہ کہانی، ہدایات، آکاسی اور مقالمے کے بعد کسی بھی سکرپٹ کے اکس بندی کے لیے لوکیشن کا بہتر ہونا بھی اس فن کی ایک اہم کڑی ہے ہاں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ اس بارے میں بتایا اور دکھایا جا رہا ہے کہ کسی فلم کی سکرپٹ کی اکس بندی کے لیے کس قسم کے مقامات دیکھی جاتے ہیں اور کیمرامین کو کن ہدایات پر چلائے جاتا ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کیارسپکس کو فرس ٹائم وچ کر رہے ہیں تو براہ کرم ریڈ لکھ کے ہوئے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر لگا لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی مفید اور موضوعاتی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت پہنچتے رہا کریں شکریہ ناظرین یوں تو ہمارے اس چینل پر مختلف موضوعات پر مپنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں جنہیں آپ لوگوں کی جانب سے خوب پذیرانیاں ملتی رہتی ہیں مگر آج سے دو تین مہینے قبل ایک تخلیقی فسانہ جسے میں نے خود لکھا بھی تھا اور سکرین پر دکھانے کے لیے ایکٹنگ کے رولز بھی خود ہی نبایا تھے یقیناً بہت سرہا گیا اور اس کی دوسری ایپیسوڈ کا مطالبہ بھی کیا گیا بلکہ کئی ایک کومنٹس میں تو ریکارڈنگ کی لوکیشن اور کیمرے کی ہدایات پر بھی تفسرے کیے گئے جنہیں میں نے پرنٹ بھی کیا تھا کیونکہ اگر کسی سکریپ کو اس کی مناظبت سے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا جائے تو دیکھنے اور سننے والوں کو کہانی کا سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی خوب مزہ آتا ہے ناظرین اگرامی اس موضوع میں مخلوط تعلیمی محول کو ڈیفائن کر کے سکرین کی زینت بنائی گئی تھی اور اس کی ریکارڈنگ سے کئی روز قبل مجھے لوکیشن دیکھنا پڑا تھا چونکہ اس کہانی میں کالیج کا ذکر بھی کیا گیا تھا اس لیے مجھے ایک سین کالیج کی کلاسز میں بھی ریکارڈ کرنے کو دل کر رہا تھا مگر بعد میں اس کی آؤٹڈور کہانی کا سوچ کر پوری ریکارڈنگ ہی آؤٹڈور لوکیشن میں کرنی پڑی ہاں البتہ ویڈیو کی بیچ میں جونو کارڈ ڈاکومنٹری کی صورت میں بیان کرنی تھی انہیں گرین سکرین کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے پیش کیا گیا اس سکرپ کے اکس بندی کے لیے زیلہ بندوں کی جنوب مغربی علاقے میں بھا گیا ایک فوج مشک کے انڈ بٹ ایریا جس کا نام چاند مری ہے کو منتخب کر لیا گیا اور زیادہ تر ریکارڈنگ کا کام اس کے آس پاس والے علاقے میں مکمر کر لیا گیا اور زیادہ کو نہیں چھوڑ سکتے تو کالش کو چھوڑ دو تاکہ دنیا والے دنیا والے آج کے بعد یہ مثال نہ دوہرائے کہ ہربوزہ ہربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے سر سر لیکن آپ نے بھی بات تو سنیں سر پلیس سنیں اوہ شیٹ ریکارڈنگ سے دو چار دن قبل خود میں نے بائک پر گھوم پھر کر کچھ علاقہ جات دیکھ لی اور پھر موقعوں کی مناظبت سے دوسرے تیسرے دن ریکارڈنگ کا کام کمپلیٹ کر لیا موقع ملے تو ہماری یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجیگا اس کا لنک ویڈیو کے آخر میں سکرنگ پر دیا جا چکا ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پہلے کی طرح بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ دوستی کی برقراریت کیلئے آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے چینل کی سبسکریپشن اور ویڈیو کو لائک کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے مذبان خالد رحمان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہندے کے حبان